تدریس اس لئے سہراب ہو کر ایک عالم کی تشنگی کو دور کرتی ہے ٹیچر کی اسی اہمیت کو زندہ رکھنے کے لئے بھارت میں ہر سال پانس ستمبر کا دن ٹیچرز ڈے یعنی یومِ اساتذہ کے نام سے منایا جاتا ہے اصل میں پانس ستمبر ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن کا یومِ پیدائش ہے جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل احترام ٹیچر بھی تھے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم بھارت کے لوگ ان کی یومِ پیدائش کو بطور یومِ اساتذہ کے نام سے منصوب کرتے ہیں جس کا مقصد سماج میں استاد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اس دن اسکولوں میں سٹوڈنٹس اپنے استاد کی رہنمائی میں مختلف سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں اسی غرض سے ہمارے تعلیمی ادارے الخرشید اردو ہائی سکول وہ جنئر کالیج آف سائنس دگرس میں بھی ٹیچرز نے بڑے جوش و خرش کے ساتھ منایا گیا جس میں اسکول کے طلبانیں برچڑ کر حصہ لیا خاص کر اسکول کے کچھ طلبانیں اس دن ٹیچرز کا کردار ادا کرتے ہوئے مختلف مضامین کی تدریس کے ذمہ داری اپنے سر لی باقی طلبانیں بھی اپنے ساکھیوں کا بھرپور دعون کیا جو طالب علم پرنسپل کی کرسی پر تشریف فرما تھا ان کا انداز قابل دیت تھا بچوں کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اسکول کے تمام ٹیچرز کو بہت خوشی ہوئی اور کیوں نہ ہو جو بچے کل تک بلیک بورڈ کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر درس لیتے تھے آج وہ تدریس کے فرائز انجام دے رہے تھے اور مزے کی بات یہ رہی کہ جو بچے ٹیچرز کے ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے انہوں نے طلبہ کی غلطی پر ڈاٹنا بھی شروع کیا بوجود اس کے کلاس روم کا ماحول بڑا خوش گوا رہا دن کے اختتام پر سٹوڈنٹس نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تدریس یعنی ٹیچنگ کے عمل کو ہم جتنا آسان سمجھ رہے تھے اتنا آسان نہیں تھا مزید یہ بھی کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن رہا جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا مزہ بھی آیا اور تجربہ ہوا کہ ٹیچرز ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں آخر میں سٹوڈنٹس نے تمام ٹیچر کا شکریہ دے کیا جن کی وجہ سے انہیں یہ انوکہ موقع حاصل ہوا تو یہ تھی ٹیچرز ڈے پر مختصر سی رودات اجازت دیں اللہ حافظ